اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی دونوں بعد ویڈیو بنا رہوں کافی جوانیں جو ہے نا بڑے ہو گئے ہیں اور دانا جو ہیں آپ لوگ کے سامنے خود اٹھا رہے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ سے علایدہ کریں گے اور پھر بڑھانے کا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ سے جیسے ہی کچھ اچھے برز مجھے ملتے ہیں تو وہ بھی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ سے ایک نیو سیٹ اپ پرانا سیٹ اپ یہ ہے اس کو دوبارہ نیو انشاءاللہ سے کریں گے اور اپنے مطابق بنائیں گے تو جوڑے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ سے کوشش یہی ہے بلیک ٹیگر کا جوانہ تھا وہ میں نے سیل کر دیا کافی ٹیم پہلے ابھی کافی دوست بولیں گے بھی کہ آپ نے کہا کہ یہ جوانے اپنے لئے رکھوں گا پھر آپ سیل آپ نے سیل کر دیئے تو وجہ یہ کہ کافی ٹیم پہلے اس دوست نے مجھے کہا تھا کہ بلیک ٹیگر کا جو جوانہ ہے جو آپ کے ہوم بریڈ سے جو نصر ہے وہ مجھے جو انہ چاہیے تو وہ ایک جوانہ میں نے انہیں دے دیا ہے اور باقی یہ چار جوانے میرے پاس ابھی تک پڑے ہوئے ہیں تو ان سے انشاءاللہ سے بڑے کر کے ان سے بریڈ لینے کی خواہش رکھتا ہوں آگے جو اللہ کی مرضی ہو جہاں پہ دانہ پانی لکھا ہوتا ہے ان کا وہیں پہ جاتے ہیں تو برڈز بڑھانے کے حوالے سے بھی کافی دوست اور برڈز فارمنگ کے حوالے سے بھی کافی دوست مجھ سے جو انکرات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیم دیں آئیں ہمارے طرف سیٹ اپ بتائیں کہ کس طرح کا سیٹ اپ ڈالیں ہمیں بریڈنگ کروانی ہے برڈز کی تو وہ انشاءاللہ سے جیسے ٹیم ملے گا میں فری ہوں گا اپنے برڈز بھی بڑھاؤں گا اور انشاءاللہ سے ضرور ہوں گا آپ لوگ کے طرف جتنے بھی ہمارے ایک دو دوست ہیں جنہوں نے کہا تو ان کا سیٹ اپ بھی انشاءاللہ سے جا کے دیکھیں گے کہ کہاں پہ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں اور کیا پوزیشن ہے تو وہ وہاں کی بھی انشاءاللہ سے ویڈیو بنائیں گے پچھلے ویڈیو میں کافی دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کچھ جوانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک دوست کے گھر کے ہیں وہ سیل آؤٹ ہو گئے تھے میں نے ویڈیو میں منشن کر دیا تھا کہ اگر اس نے سیل نہیں کیے تھے تو ویڈیو انشاءاللہ سے اپلیوٹ کروں گا اور جس بھائی کو پسند آئے جوانے ان کے طبیعت کے ہوئے تو وہ جو ہے نا رابطہ کر کے جو ہے نا وہ جوانے پرچیس کر لے تو خلال چلتے ہیں اندر یہاں پہ تھوڑا سدانہ دے دیتے ہیں انہیں اور چلتے ہیں اندر جوانوں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کیا لوس ہوا ہے کیا کویا اور کیا پایا تو یہاں پہ ہلکی پل کی صفائی کی ہے اور یہاں پہ یہ جوانہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ گریزر جوانہ ہے یہ بھی وائٹ میں ہے تو دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہوگا زیادہ تر یہ کریم بر بچے جو ہے نا وہ ڈیلیور کر رہی ہے یہ پیر یہاں پہ جو ہے نا انڈے زائع ہو گئے ہیں یہاں کے بھی انڈے زائع ہو گئے ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ جو بچے ہیں یہ آکے جو ہیں نا گڑھ بڑھ کر رہے ہیں یا مکسی شفاف کے جوانے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ سے گروت بالکل زبردست ہے فیڈ بھی جہاں تک مجھے لگ رہے ہیں ایک جوانہ چیتری کس اٹھا رہا ہے ایک نہیں اٹھا رہا صحیح سے تو اس میں جو نا گبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کافی برز میں اس طرح ہو جاتے ہیں جوانے جو نا ایک زیادہ اٹھا لیتا ہے ایک کم اٹھاتا ہی تو یہ ہر دن کا معاملہ ہوتا ہے کبھی کوئی زیادہ اٹھاتا ہے کبھی کوئی جو ایکٹیو ہوتا ہے وہ زیادہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے یہ ماشاءاللہ سے ایک جوانہ نکل آیا ہے اگر آپ نوٹ کریں یہ انڈے کی اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کریک تو انشاءاللہ سے آج دوسرا جوانہ بھی نکل آئے گا اور یہ جو ہے سنگل جو فی میل ہے گریزر فی میل اس کے بچے ہیں یہ سامنے آپ لوگوں کا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ جو گریزر آپ فی میل دیکھ رہے ہیں اس کے بچے ہیں شفاف کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ سے کیئر بربور کریں گے جوانوں کو دیکھیں کہ شفاف کے ساتھ لگے ہیں کیا شیپ میں اور کس کلر میں بچے نکالتے ہیں تو تھوڑا سا دانہ یہ اوپر دیا ہے تاکہ جوانے 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 تڑا دیکھیں مجھے مسئلہ نہ ہو کیونکہ جوانے بڑے ہو رہے ہیں ہواوں کیا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا جوانا اروج پکڑے گا بھی کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ سے اور کوری سے تقریباً برڈز فارغ ہو جائیں گے تب موقع نہیں ملے گا جوانے اپنے مستی سے بھی اڑکے دستے میں لگ کے باخت ہو سکتے ہیں زائع ہو سکتے ہیں تو کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ تڑے کی اوپر ان کو لگوا ہوں جال وغیرہ پھر سے سیٹا برابر کریں گے انشاءاللہ سے کبوتریں اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں تو جوانے ڈر کی وجہ سے یہی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کبوتریں ڈر کی وجہ سے جوانے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اس میں یہ ایک جوانا بڑا ہو گیا تو اس کا مجھے تھوڑا سا فکر ہے یہ دونوں جوانے جو مکسی شفاف اور یہ ساتھ میں کریم برڈ ہے تو یہ مجھے ان کے اوپر شک ہے کہ یہ نہ ہو کہ در کی وجہ سے یہ اوپر اٹھیں پھر دوبارہ چت کے اوپر پاؤں رکھنا ان کے لئے مشکل نہ ہو تو اسی لئے جوانے ان کو تھوڑا سا اوپر دانا وغیرہ دیتے ہیں تاکہ یہ تڑک کے اوپر کنفرم ہو جائیں پیر جمانا یہ ایک جوانا اوپر آئے یہ دوسرا جوانا بھی آگے اوپر بیٹھا ہے دیکھ رہے ہیں جوانوں کو یہ عمر پرفیکٹ ہوتی ہے تاؤں کے لئے اور سکانے کے لئے کیونکہ دانے کے اوپر اتنا علا کے دانا دیا نہیں ہے لیکن دانے سے زیادہ یہاں وہاں دیکھنا ان کا شروع ہو گیا ہے تو اسی طرح کی چیزیں جو آپ نوٹ کریں گے تب ہی جوانوں کو ساز کے لئے آپ ڈالیں اور تڑے کے لئے آپ ڈالیں تو وہ بہتر ہوتا ہے یہ ایک جوانا اوپر ہے جس کا میں بتا رہا تھا یہ وہ جوانا ہے جو اب اس عمر میں ہے کہ ڈر کے مارے جو انا تڑے سے اٹھ سکتا ہے اور پوری پرواز کے لئے بلکل تیار ہے پوری پرواز مارے گئی ہے جوانا اوپر دانا کہا رہے ہیں تو ایک دو دن اسی طرح ان کو اسی کہیں گے انشاءاللہ سے پھر ان کو علایدہ کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ سے ان کو آزان شروع ہو گئے یہ تو فلال ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ سے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی فی امان اللہ اللہ پیس